آپ نے بات کی ہے پہلے تو میں باپ کے ممبرز کو کہنا چاہتی ہوں کہ اتنے اختلافات ہیں اتنے گری لسٹ میں بلوچستان کے مسائل تو آپ برائے مہربانی اپوزیشن کی بینچز پر آ بیٹھیں ہم آپ کی باتیں سنیں گے اور سواتی صاحب کا کہنا کہ اتنے منسٹرز موجود ہیں آج کویسچن آ کے لیے تو یہ میں سمجھتی ہوں اپوزیشن کی بھی کاوشوں کی وجہ سے ہوا ہے اور ان کو بھی جب وہ کر رہے ہیں کام تو اکنالج کرتے ہیں اسی طرح ہاؤس میں اگر سارے منسٹرز موجود رہے تو اپوزیشن آر مانی خیز بھی ہو سکتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک اس ایبان کے لیے اعزاز کا پھر موقع بنتا ہے چیمیل صاحب یہ بات شروع کی تھی ہم نے جہاں تک یہ ہندوستان میں جو ہو رہا ہے ہاؤس نوٹس لینا چاہتا ہے کہ خارج آمور کے وزیر نے بھی کچھ بات کی ہے لیکن اس سے پہلے دیکھیں میں یہ ضرور کہوں گی کہ وہاں جو ہندوستان میں جو ہو رہا ہے بھارت میں ہجاب کی زبردستی نہ پہننے کے حوالے سے یہ تو ساری دنیا میں ایک قانون انٹرنیشنلی ہے اور ریکنگائز ہوتا ہے کہ اپنے اپنے مذہب کا اظہار کرنے کی ازادی ہر معذب معاشرے میں ہوتی ہے سیکیولر آئین جو ان کا ہندوستان کا ہے اس کی بھی یہ منافع ہو رہی ہے تو ہم سب کنڈیم کرتے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ ہر ملک میں یہ ازادی جو ہم اگر کنڈیم کر رہے ہیں ہاں تو ہمیں اپنے آپ ضرور یہ ازادی رکھنی چاہیے نہ ہجاب پہنے کی نہ اتارنے کی زبردستی کہیں بھی ہونی چاہیے ازادی اظہار جو ہے ازادی اظہار ہے وہ ایک طرف اظہار نہیں ہو سکتی تو ہم ہندوستان کی اس جارہانہ رویے کو کنڈیم کرتے ہیں ہیومن رائٹس ووچ ایک عالمی ادارہ ہے انہوں نے بھی کہا یہی بات کہیے جو میں کہہ رہی ہوں اور کنڈیم کی ہے تو عالمی ادارے بھی اس کی مضمت کریں ایکشن لیں اور افسوس سے میں کہوں گی کہ وہاں کی ایک عالی عدالت نے آج کہا ہے کہ ہجاب جب تک فیصلہ نہیں آ جاتا عدالت کا تو ہجاب ممنوع ہے یہ بھی ایک ہندوستان کی بڑھتیوی ہندوتوہ ٹرینڈ کی اکاسی کرتا ہے اور مختصرا میں یہ کہنا چاہوں گی ذرا سا جو یہ بھول گئے ہیں لوگ کے یہاں منسٹریز کی رینکنگز ہو رہی ہیں ہم بہت سمپتھی رکھتے ہیں پارلمنٹری وزیر کے ساتھ جن کی جو کہہ رہے ہیں کہ میں باروہ کھلا رہی ہوں آپ کی بات ہو رہی ہے آپ کے پرفارمنس پہ کوئی ضرب نہیں ڈال رہا نہیں وہ انہوں نے خود یہ بات کی تھی آپ کو نہیں پتتا تھا انہوں نے خود بات کیا ہے آپ کو موقع کیا لیا ہے لیکن چیمن صاحب میں پوچھنا چاہتی ہوں یہ جو جنگ میں اور دوسرے اخباروں میں سرخی لگی ہے خارجہ وزیر نے کچھ کہا ہے کہ ہم روس جا رہے ہیں اور امریکہ سے ان کے تعلقات پر کوئی ضرب نہیں لگتی انہوں نے واضح طور پر کہا ہے اس سے پہلے کہا گیا ہے کہ ہم کسی کیمپ میں نہیں رہنا چاہتے ہیں خارجہ امور کے حوالے سے پاکستان کو ایک اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ہے خطے میں بہت ہی آپ دیکھ رہے ہیں حالات کیا ہیں بہرانی کیفیت ہے اب ان مشکل حالات میں دیکھئے پرائم منسٹر کا جو سٹیٹمنٹ ہوتا ہے وہ پالسی سٹیٹمنٹ ہوتا ہے اور اس وقت پالسی سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ اے امریکہ نے ہمیشہ ہمیں استعمال کیا ہمیں امریکہ ہز آلویز یوز ڈاست تو جب پرائم منسٹر اس طرح کی بات کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے اسی طرح دوسری شاہ سرخی لگی ہوئی ہے فرانڈ منسٹر کی جو کچھ اور کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم امریکہ کو بلکل ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتے ہمارے رشتے روس کی اور روس کا جو دورہ ہے وہ امریکہ کو بلکل ہم چیلنج نہیں کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا ہم اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں جو اب تک ہماری میں سمجھتی ہوں سٹیٹڈ پالیسی رہی ہے تو اگر ہم نے نہ چین نے آپ سے بار بار کہا بیجنگ اولیمپکس گئے دورہ آپ کا جیسا بھی تھا کمیونکیشنز وزارت تو ساتھ نہیں گئی جو نمبر ون وزارت نکلی ہے ان کے حوالے سے جو سی پیک میں اتنی ان کو بھاگ دوڑ کرنی چاہیے تھی لیکن آپ بتائیے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی مستقل اس کنفیوزن اور کیاوس اور بھران کا اور عجیب عجیب ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹس کا کیوں شکار ہے ہمیں بتائیں اگر امریکہ جو آپ کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنہ ہے سب سے بڑا بہفار کس کے ساتھ آپ کا سپلس ہے میں امریکہ کا کوئی مقدمہ نہیں لڑے امریکہ بہادر کے خلاف اس ہاؤس میں ہم یک زبان ہو کے ان کے جارہانہ رویے کا اور افغانستان میں جو انہوں نے کیا ہے اور انہوں نے پاکستان کو بھی جب جب استعمال کیا ہے لیکن استعمال کس کس نے کیا اور آپ کیوں ہوئے یہ آپ کو ذمہ داری بھی لینی پڑے گی اور آپ کو واضح طور پر پالسی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہم امریکہ کے خلاف ہیں پھر آپ جب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے ہمیں استعمال کیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک طرف اب رہنا چاہتے ہیں تو آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں پاکستان کا ٹریڈ سرپلس کیا امریکہ کے ساتھ ختم ہو رہا ہے اور کیا یہ کبھی پرائم منسٹر اس طرح کی جب بات کرتے ہیں تو جنگ کے حالات ہوتے ہیں چیئمن صاحب کیا ہمارے اس وقت جنگ کے حالات کی طرف ہم جا رہے ہیں کیا ہم اور بھران میں ملک کو ڈالنا چاہتے ہیں یہ باتیں بیک بینچرز کہیں اپوزیشن کہیں پھر بھی موضوع ہوتا ہے لیکن کہیں دنیا میں پرائم منسٹر اس طرح کے کانٹروورشل سٹیٹمنٹس نہیں کرتے جبکہ ان کا اپنا خارجہ وزیر کہہ رہا ہے کہ ہم کسی طور سے کسی کیمپ میں نہیں ہیں ہم بے شک چین تو دیکھئے چین سے ہم موازنہ کر ہی نہیں سکتے چین جو ہے ہمارا ہمیشہ کا دوست ہے نہ صرف ریاست کا لیکن ہر حکومت کا اور پاکستان کی عوام کا اور انہوں نے اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں چھوڑا ہے تو چین نے بھی آپ سے کہا ہے پبلکلی کہ بھائی آپ اپنے آپ کو خارجہ طور پر اقتصادی طور پر تجارتی طور پر مستقم کریں تجارتی طور پر آپ اپنے آپ کو مستقم کریں گے یا خارجی طور پر اور اقتصادی طور پر تو وہ کس طرح کریں گے آپ کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہے وہ اتنے بڑے بیانیے دے رہی ہے کہہ رہی ہے کہ ہمارا لوکس ایکنومک اور ٹریڈ ہے ریجنل کنیکٹیوٹی ہے بے شک سی پیک کے ساتھ ہے آپ اس کو راستے پر ضرور ڈالیں کیوں نہیں ڈالا ہے اب تک یہ تو سوال ہم نے بار بار کیا ہے اس کو کنٹرویسی کا نشانہ تو آپ کے اپنے وزراء نے بنایا تھا جب آپ کی حکومت آئی تھی آپ کے کومس منسٹر نے سی پیک کو کنٹرویسی کا نشانہ بنایا تھا تو آپ ہمیں بتائیں کہ اب آپ امریکہ کے ساتھ بھی گڑے کھو دیں اور یہ پرائم منسٹر کا بیان ہے کیا پاکستان کی پولیسی اب امریکہ کے حوالے سے واضح ہو گئی ہے کہ ان کو فون کال نہیں آیا تو یہ باتیں کر رہے ہیں استعمال تو امریکہ نے سب کو کیا ہے ہم سب جانتے ہیں یہاں ہزاروں ڈیویٹس ہو چکی ہیں اور پھر ہوں گی ہم ایک آزاد سوچ کی ایوان ہیں اور ممبران ہیں اور ہم پھر باتیں کریں گے ہم کسی کی غلامی نہیں کرتے کسی کی غلامی کی بات نہیں ہو رہی ہے لیکن اگر یہ پرائم منسٹر سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو وضاحت کی جائے پاکستان کی پولیسی ہے جو خارجہ وزیر والی ہے یا پرائم منسٹر والی ہے پاکستان کی پولیسی اب کہاں جا رہی ہے خارجہ آپ کیوں مزید بوران میں جب آپ کا ایف ای ٹی ایف کا ایکسپوزر آئی ایم ایف سے تو آپ اس وقت ڈکٹیشن پکا لے رہے ہیں جو آپ نے زندگی میں کبھی نہیں لیا ہے اس کے تانے بانے انکافٹیبل لگ رہا ہے نا اس کے تانے بانے بھی امریکہ میں ہیں تو آپ بتائیے کہ آپ پھر آپ کے پاس کون سا منصوبہ ہے ایکنومک اقتصادی تجارتی بحالی کا جب آپ ایک ملک جو آپ کا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے ٹریڈ سپلس صرف پلیز لوک ایٹ دی فیکٹس آوی دی یونائیٹڈ سٹیٹس او امریکہ اس وقت آپ کی دوسری وزارت نے ان کو تھینکیو کہہ رہی ہیں ویکسین کے لیے چین کو بھی کہہ رہی ہیں چین تو سب سے پہلے آپ کے لیے کھڑا تھا لیکن اگر ہم نے کیمپ میں وضاحت کر لیے پرائیم منسٹر نے اناؤنسمنٹ کر لیا ہے تو پھر اس ہاؤس میں چاہے وہ پرائیم منسٹر خود آ کے وضاحت دیں یا پرائیم فورن منسٹر آ کے وضاحت دیں کم از کم کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کس رجحان میں جاری ہے اگر آپ نے کیمپ میں جانا پسند کیا ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے اس کی بات کریں یہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ سیٹمنٹ ہے سواتھی صاحب ان کو لے اپنے ساتھیوں کو پلیز آپ ہی لا سکتے ہیں کوئی وعدے بہید کر کے جی مسٹر چیئرمین سر اس کے بعد ایک پوائنٹ میں لمبی بات نہیں کروں گا لمبی بات سر اکٹے اگر بات کریں پھر آپ جاؤں سر میں کوئی بات کی گئے یہ مجھے اس کی وضاحت کرنے تھے مجھے اس کی وضاحت کرنے تھے میں وائنڈ کچھ تفریری مقابلہ نہیں ہے مجھے بات یہ کوئی وہ ڈسکشن وائنڈا پولی تو ہے